السلام علیکم دوستو ہم موجود ہیں رحیم یار خان میں اس ٹائم پہ میں بہت عرصے سے مجھے یہ curiosity ہوتی تھی میرے اندر کے یار کیا چیز ہے میرے پیسے جو بھٹی بن رہی ہے لال اینٹھے اس کے لئے بنتی ہیں اور کس طرح بنتی ہیں کراچی شہر کے اندر تو ہم جب ہوتے ہیں تو یوں تیار کرتے ہیں اور دس پندرہ منٹ میں وہ تیار ہویا تھی یہ فریم کے اندر اور پھر سوکنے کا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے تو میں آج اسپیشلی یہاں پہ رکا کہ میں نے کہا آپ لوگو یہ انفرمیشن دی جائے کہ یہ جو بھٹی اس میں لال اینٹھے تیار کی جاتی ہیں جس کی لائف ہماری کراچی کے بلاکوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے یہ کیسے بنتی ہے اور کیسے ہم لوگوں تک پنجاب کے لوگ ہیں جو کراچی میں یوز کرنا جاتے ان تک کیسے پہنچتے اس کا پورا پروسس کیا ہوتا ہے تو چل کے اس پروسس کو جانتے ہیں تو پھر آؤ میرے نال موسیقی اس ٹائم پہ ہیں یوسیب بھائی کے ساتھ اور یوسیب بھائی ہمیں بتائیں گے کہ اس کا سارا پروسس کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کہاں تک جا کے کتنے دنوں میں جا کے یہ اینٹ ریڈی ہوتی ہے ہمارے ساتھ یوسیب بھائی ہیں یوسیب بھائی سے پوچھتے ہیں سلام علیکم یوسیب بھائی خرید سے ہے مباشرم بھائی کیسے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں یوسیب بھائی ہمارے ویورٹس کو بتائیں کہ یہ کیسے یہ اینٹیں بنتی ہیں اور کیسے لوگوں تک پہنچتے ہیں اس کا شروع سے سٹیپ بتائیں کہ کیسے ہی شروع ہوتی ہیں تو اگر آپ نے یہ ٹوکی ویزارٹ کرنی ہو تو بٹھے پر آ سکتے ہیں میں سمجھا بھی سکتا ہوں بات دوستوں کو بھی آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں میٹی کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں باہر سے لے کے آنے پڑتی ہے چکنی میٹی چاہیے ہوتی ہے؟ چکنی میٹی خاص میٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں مقصوص دوت میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے میٹی بہتر ہے وہ لے کے آنے پڑتی ہے اس کو سٹاک کرنا پڑتا ہے اس کے لیے مقصوص جگہ چاہیے ہوتی ہے صحیح ہے تو سٹاک کرنے کے بعد پھر مقصوص جو لیبر سسٹم ہوتا ہے جو بناتے اسے خاص لیبر ہوتی ہے وہ عام آدمی تو اس کے کام ہیں صحیح ہے اس کے لیے پروسیجر ہے کہ مقصوص جگہ پھر مقصوص کرنے پڑے گی تقریبہ نہیں اس کے لیے آٹھ سے دس اکٹ یا پانچ اکٹ تک لیے ترامت ہوتی ہے کچھینٹ بنانے کے لیے کیونکہ اس کو بنانے کے لیے سٹنے کے لیے ٹیم چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے اس کو پھر کافی جگہ چاہیے ہوتی ہے تو انٹر جب ہم اکے کر کے نکالتے ہیں وہاں سے پھر اس کے بعد ہم اس کو بٹھے کے اندر انٹر کرتے ہیں صحیح ہے تو ابھی ابھی یہ جو یہ جو فارم ہے یہ کیا ہے اس وقت سوکے اوکے ہو گئی ہم اس کی برائی کر رہے ہیں ابھی کچھی مٹی جو ہے یہ اپنی فریم میں انہوں نے بنا کر لیکن یہ بھی کچھی فارم میں ہیں کچھی فارم میں یہاں سے پھر اس کا پروسس شروع ہوتا ہے پکی اینڈ بننے کا پکی اینڈ بننے کا اور اس کو رکھنے کا مقصوص ایک طریقہ ہے یہ مطلب ایک مقصوص طریقہ سے ہے ابھی تو اس کو ہم چلا رہے ہیں عام میں اور گورنمنٹ کے طرف سے کہا ہے کہ زگ زگ برائی وہ ہمارے لئے بہت کافی مشکل ہیں اچھا تو وہ سٹپ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر لرننگ کر رہے ہیں میرے دوسرے بٹھے پر وہ کام جو ہے رسکی سسٹم لیکن کرنا پڑے گا تو کر رہے ہیں الحمدللہ یہ پرانا طریقہ ہے اور اس کو خاص سیٹ اپ میں رکھا جاتا ہے تو یہ جب اسی کنٹینیو سے یہ آگے چلتا رہتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اس اینٹے یہاں پر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈابتے ہیں بند کرتے ہیں محسوس ہی جو پھر پینچے نظر آ رہی ہے اسے ہم چاپا کہتے ہیں صحیح ہے چاپا رکھنے کے بعد اس کے بعد پھر ہم یہ کیری اس کے اوپر دوبارہ ڈالتے ہیں جو پیل استعمال ہوئی ہوتی ہے پر کھولی سے بند کے اس کو دوبارہ ڈالی جاتی ہے یہ جو ریت اور کوئلا مکس ہے؟ یہ کولا استعمال کریش کی شکل اختیار کرتی ہے یہ اس کے پر ڈال دی جاتی ہے یہ ڈال دی جاتی ہے اس کو ڈھاب دیا جاتا ہے صحیح ہے تو ابھی یہ پیچھے آئے ہوتا ہے یہاں سے ہی جو بتا رہے ہیں آپ یہ کیا یہی کیا چیز ہے یہ جو سرنگ سی کھڑی ہوئی تھے یہ جو سرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس سے ہم عاملا الفاظ میں اس کو نمبر کہا جاتا ہے نمبر نمبر مقصود سے ایک چیز ہوتی ہے صحیح ہے تو یہ جو کپڑا ہے اگر یہ کپڑا ہم نکالے تو ہماری آگ جدر کھڑی ہے نا وہاں ہی پہ کھڑی رہے گی یہ اس لئے دیا جاتا ہے کہ یہ ہوا نال ہے کسی جگہ سے بھی نال ہے ایک مقصود پانٹ سے جگہ ہوا لے اور وہ ہوا جو لیتی جہاں سے آگے لے کے آنے کے لئے ہوتی ہے یہ چیز مقصود پانٹ کے لئے تو یہ پھر مقصود سے ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں دو تین گلے جسرا یہ دیکھ لو کہ وہ جگہ خالی یہ ایک گلے کے شکل ہو گیا دوسرا وہ ہو گیا تو یہ مقصود دو چار گلوں کے اندر یہ دیا جاتا ہے یہ یہاں پہ کتنے دن تک یہ رہتی ہے اس کے اندر یہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ دو سے چار گلوں تک رہتی ہے اس کے اندر ایک گلے کے اندر ہماری بیس پاوی آتی اور ہم چوبیس گھنٹے میں تقریباً آٹھ لینے پکاتے ہیں چوبیس گھنٹے کا پروسس یہاں کا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ پانچ سات دن کا ہو جاتا ہے یہ پانچ سات دن تک یہ ادھر ہی رہے گی یہاں پہ رہتی ہے لیکن ہیٹ کی جو پروسس ہے اس کو کم کیا جاتا ہے ہیٹ جو بھی اس کے قریب زیادہ آتی ہے تو تب ہم اس کو آگے کنورٹ کرتے ہیں اس کو بار بار نکالنا بھی نقصان دیں ہماری لیے کافی زیادہ اتنے ٹائم دیکھ اس کو یہاں پہ پکنا ہوتا ہے یہ پھر کام کے حساب سے اس کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کیا سٹیپ آتا ہے پھر اس کے بعد چلے آگے آگے یہ ابھی ہم جس ایرے میں جا رہے ہیں یہ نیچے ہم جس ایرے میں جا رہے ہیں یہ وہی کنڈیشن ہے جو ہم نے آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں دکھائی ہے نیچے وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کو پر کہری ڈال دی جاتی ہے یہ اوپر ڈالا ہوا ہے اب اس کے اندر پورا پروسسر سسٹم چل رہا ہے چکائی ہو رہی ہے سلولی سلولی ہیٹ آگے آگے آرہی ہے یہ جہاں پہ کھڑیں اس کے پورے نیچے سمجھ لیں ایک کچھی انٹے ہیں بھٹی کہہ لیں اس کو جو نیچے جو ہے اس سکہی کے ساتھ اس کو ساتھ سے آٹھ دن کا ایک پروسس ہوتا ہے جس پہ پکتی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ باتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ شنٹ اسے ہم کہتے ہیں اچھا شنٹ اسے شنٹ کہتے ہیں پہلے ہم اس کو ڈائریکٹ نیچے سے ہی چلاتے تھے صحیح ہے ابھی جو گورنمیر کے طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کو زگزگ سسٹم چلانا ہے اور زگزگ بتانوٹ ہونا ہے صحیح ہے تو ابھی یہ وہی فاروملے میں ہم اس کو چلا رہے ہیں پہلے کیا تھا شرد نہیں ہوتا تھا نیچے سی ڈائریکٹ سورنٹ بنی ہوتی ہے اسے ہم می لینڈ کہتے ہیں صحیح ہے وہ می لینڈ کہتے ہیں ہوا نیچے سے ہیٹ سمجھو یا ہوا سمجھو مخصوص کوئنٹ سے صرف ادھر ہی سے اس وقت یہ ٹوٹل بند ہے میں نے آپ کو کپڑا دکھا ہے تقوال شکل میں اس لئے دیتے ہیں کہ وہ وہاں سے ہوا نہ لے صرف ایک جگہ سے ہوا لے وہ یہ ہے یہاں سے ہوا کو یہ باہر نکالتا ہے باہر نکالتا ہے یہاں سے جا کے پھر انڈر گونڈ جاتی ہے اچھا جاتی ہے وہاں پر ہمارا بلول لگا ہوا ہے بلول اس کو کھینچ رہا ہے صحیح ہے بلول اس کو چمنے میں ڈالتا ہے چمنے کے بعد وہ ڈراف بار اوپر نکالتا ہے اچھا یہاں سے ایک مقصود جگہ ہے جہاں سے جو ایئر جتنی ہیں یہاں سے خارج کرنی ہوتی ہے یہاں سے یہ باہر نکلتی ہے اور اس کے میچے ایک ٹینل ہے چھوٹی سرنگ ہے جو کہ اس بھٹی کا چمنی چمنی کہلے ہیں جو جسے ہمارے کچن میں ہوتی ہے تو اس طرح یہ بڑی چمنی ہے جو اندر سارے جو اس کے جو اس کی گرمی ہوتی ہے جو اس کی اندر جتنی سموک ہوتا ہے وہ سارا یہاں سے وہ سب باہر نکل جاتا ہے اس کے اندر ایک اگزاust لگا ہوتا ہے اگزاust سسٹم لگا ہوتا ہے جس کے جتنی ہیٹ ان کو باہر نکالنی ہوتی ہے اس سے وہ یہاں سے باہر نکل جاتی ہے یہاں LEGO کے اسasیں یہ پر grandes ilimitis یہ پور کول ہے کے بعد ہمیں نے کی پچک لیاиной old PLAY اسی گل جنوبی پنجابiest ج Between the اس کے تیزے پور کول ہے کھی اس کے تیزے پنجابitters اور نکل یہاں پیہنے کے تیزے پھوسائے پیور کوئل آئی ہے اب یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ جو ہم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لوہے کیسے ہم تبوے کہتے ہیں تبوے سیٹ اپ میں ہم اسے کہا جاتے ہیں اور یہ ہمارا ہیٹ کا یہاں سے سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے پیچھے تک تقریباً آٹھ سے دس لینے تک یہ ہیٹ ہوتی ہے یہ فل ہیٹ ہے یہ فل ہیٹ اس کو دی جا رہی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں آپ کنڈیشن اس کا دیکھنے کی ہیٹ پہ کیا فلش ہے تھوڑا سی اتیاس یا نا کچھ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جے اندر کتنی آدھ جل رہی ہے کتنی سخت ہیٹیں میں یہاں تک کھڑا ہوں تو مجھے فیل ہو رہی ہے کہ کتنی زیادہ ہیٹ ہے اسی طرح کہ یہ جتنے انہوں نے یہ پیک کیے میں ساری جگہیں ہیں یہاں پہ ساری ہیٹ بہت سخت ہے یہاں پہ ہیٹ ہیٹ بہت سخت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے دیکھی ہے کہ سرخ وہ خود کچھی اینٹ جو تھی میں نے آپ کو پیچھے دکھایا ہے تو وہ وہی ہے اتنی سرخ ہوئی پڑی ہے اس وقت تو اس کے لئے ریگولر ہاں ریگولر اس کو تقریباً تین سے چار گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے تک اس کو مقصود ہیٹ میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو بند کر لیتے ہیں جو ہم بند کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے جو سراخ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر ایک اینٹ رکھتے ہیں اوپر سے پھر یہی کیری اس کے اوپر پھر دیا جاتا ہے تو یہ اوکے ہو جاتا ہے یعنی کہ تیار ہو گئی ہماری حساب سے اس کے بعد یہ سیٹ اپ آگے کھولتے ہیں چلتے ہیں کھولتے ہیں چلتے ہیں یہ سیٹ اپ سولی ہوتا ہے یہ اس کا پروسی جا رہا ہے آخری فارم کیا آردی نکلنے کے بعد یہ ہم اس کو تقریباً پکا کے آٹھ گنٹے تو ہم آٹھ گنٹے میں اس کو آٹھ گنٹے میں آٹھ لینے پکاتے ہیں آٹھ لینے پکانے کے بعد یہ سٹپ بائی سٹپ ہم اس کو پکاتے رہتے ہیں اور اس کو پھر اب بعد میں ہم اس کو دم بھی دینا پڑتا ہے دم سمجھے جس طرح چاہول پکا لیتے ہیں اوکے ہو گئے اس کو پھر دم چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنے ایک شکل میں اور ایک ٹیسٹ میں ایک چیز میں آ جاتی ہے تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم اس کو دم کہاں دے رہے ہیں آئیں اس طرح یہ چاہیے نہیں دب سے لے کر یہاں تک بیس پچیس لینے ہیں اس میں یہ ہیٹ پیچھے سے سلولی ہوتی جاتی ہے اب یہ ہیٹ سلو پیچھے سے کیوں ہوتی ہے اس کے ریزن میں میں آپ کو آگے سے بتاتا ہوں کہ وہ کیوں ہوتی ہے لیکن اس کو وقت اس کو یہ دم مل رہی آرام سے آئیں آپ آگے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اوپر جا کے کہ ہم اس کو پہلے دم دیتے ہیں دم کے بعد پھر یہ آخری سٹپ ہے جہاں پر یہ میٹ اوکے ہوئی پڑی ہے تیار ہے تو جو میں نے بتا تھا وہ کھولنگ کیوں ہو جاتی ہے ٹھنڈک کیوں پیچھے آ جاتی ہے ہیٹ وہ ان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس کو جھریہ کہتے ہیں جو خالی جگہ ہے وہ جھریہ کے اندر سے یہ قدرتی ہے سیٹ اپ میں وہ ہوا کھینچ رہے اور یہ ادھر سے کھینچ کے جہاں پر ہم میں نے آپ کو دکھائی کہ آگ ہے وہ ہی ادھر جا کے اکسیجن جو سسٹم ہوتا ہے اسی آگ کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ ادھر سے انتر ہو کے ایک پروسیجر کے اندر سے خود ہی بخود جا رہی ہے اور وہاں آگ تک پہنچتی ہے ٹھیک ہو گیا ابھی یہ فائنل فارم ہے اس کے یہ فائنل فارم ہے اس وقت یہ نکال رہے ہیں اسے ہم نکاسی والے کہتے ہیں یہ جو آدمی کھڑے ہیں یہ نکاسی ہو رہی ہے اس کا تو مختلف ریٹ ہے اور یہ مختلف ساکتاب ہے ابھی آپ کو جو چیز چاہیے کھنگر چاہیے دوم چاہیے اول چاہیے اکونسی چاہیے جو سب سے اچھی فارم ہے وہ کتنے کی ہے یہ جو اچھی فارم ہے ہم سپیشل میں اس سے کہا جاتے ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار میں ہم سیل کر رہے ہیں آٹھ ہزار میں آٹھ ہزار میں کرتے ہیں آٹھ ہزار میں آہ باقی تین سو ریبیٹ ہو جاتا ہے آٹھ ہزار میں آٹھ ہزار میں آٹھ ہزار میں وہ جو باہر پڑی ہوئے ہیں یہ اب اوکی ہے بالکل ڈیڈی ہے آئی تو یہ اس کی لائف کتنی ہوتی ہے لائف کا تو ہم نے بھی اتنا تجربہ نہیں کیا آٹھ ہزار میں بس بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں جو پرانے سیٹ اپ ہیں تو ابھی آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو اپنوں کو نمبر وغیرہ بتا دیں اس کو تو نمبر ہمارا یہ رحمہ خان میں گومل کے نام سے میں یوسف خان گومل آپ سے مخاطب ہوں تو گومل کے نام سے انشاءاللہ آپ کو اگر رحمہ خان میں چاہیے تو آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی جی لال انٹ کے بارے میں تقریباً ایک مکمل معلومات یہاں کے لوگ زیادتی بات ہے اتنا اردو نہیں بولتے تو ان کا ایکسنٹ چھوڑا سا کراچی ایسا یا باقی اردو لوگ بولتے ہیں ایسا نہیں ہیں لیکن آپ میرے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ کو یہ بات میرے خیال میں نہیں پتا ہوگی جو معلومات اور جو انفرمیشن اس ویڈیو کے اندر دی گئی ہے تو میرے بصیت تھا کہ جب میں گزرتا تھا آپ لوگ کبھی پنجاب آئے ہوں گے گزرے ہوں گے تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے یہ پروسس ہوتا کیسے میں اس کے اندر یہی دکھانی کوئش کی ہے کہ یہ پروسس کیسے ہوتا ہے کتنی محنت اس میں لگتی ہے کتنے دن اس میں لگتے ہیں اور پھر جا کے یہ اتنے پروسس سے گزرنے کے بعد یہ لوگوں کے کام میں آتا ہے اور یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے اگر اس کو ہم کمپیر کریں ہماری جو دوسرے بلاگ ہوتے ہیں تو یہ اس کمپیر ٹو یہ والی جو اینٹ ہے لال والی یہ زیادہ مضبوط ہو اس کے اندر بھی کالٹیز ہوتی ہیں اول کالٹی دو تین چار اس میں اس میں ریٹ میں ہی فرق ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھیں کہ جی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی